السلام علیکم خبر ٹی بی کی تمام خواتین و حضرات آپ کو میری دل کی گہنائیوں سے خوش آمدید میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو بھرت اپنے آج کے وزیفے کی طرف سورة القوسر کا بہت ہی پاورفل وزیفہ ہے آپ نے یہ وزیفہ صرف تین دن کرنا ہے صرف تین دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وزیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت چاہے جتنی مرضی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وزیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا آپ نے یہ وزیفہ جمعہ رات جمعہ ہفتہ تین دن یہ وزیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے ہی آپ کے ہر حاجت آپ کے بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے آپ اس کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا ہر مقصد پورا کر سکتے ہو آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درودی شریف لازم پڑھیں آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے یہ صورت قرآن پاک کی تیسرے پارے میں آتی ہے آپ نے جمعیرات کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعیرات کی دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درودی شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ 139 دفعہ سورہ کوسر کو پڑھ لیں صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں پھر نماز اثر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں پہلے اول آخر درود پاک پڑھ لیں پھر درمیان میں 139 دفعہ سورہ کوسر پڑھ لیں اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد ایسی روٹین کی طرح ہی آپ نے یہ وظیفہ کریں اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو جہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کو وظیفے پر ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں ہمارا حدف آپ کو بہترین معاشرتی تاریخی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو پیش کرنا ہے جس میں آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ ادا کر سکتا ہے آئیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیں اللہ حافظ